موسیقی بشیر احمد فاروقی نے افطار سے قبل دعا کروائی سن بلڈرز کے روح روان اور ساکنانے شہر قائد کے چیف کارڈینیٹر محمود احمد خان نے تقریب کی نظامت کا فریضہ انجام دیا ایم ڈی سٹار مارکٹنگ اخلاق احمد نے سب کی آمد کا شکریہ ادا کیا سٹار مارکٹنگ رمضان ڈسکاؤنٹس کی نویت سنائی اور پچیس تا چھبیس جون لندن میں ہونے والی سٹار پراپٹی ایکسپو کے حوالے سے بتاتے رہے ممتاز اسکالر انیک احمد نے رمضان قرآن اور صاحب قرآن کے موضوع پر لیکچر دیا چار مارکٹنگ کے مرکزی دفتر کا سبزہ دار مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا شو بزنس کے جگمگاتے ستارے بھی پر نور نظر آ رہے تھے ایک طرف سعود کے ایمان افروز تاثرات تھے تو دوسری طرف سلیم جاوید اور عزیز وارسی سرگوشیوں میں مصروف نظر آ رہے تھے سینئر ادکار اور کومیڈین ہنیف راجہ سینئر ادکار ایاز خان کی حیرت انگیز سنجیدگی بھی مانی خیز تھی اس اہد کے بڑے نصر نگار اور سبرنگ ڈائجسٹ کے مدیر شکیل عدلزادہ شائر اور محقق عقیل عباس جعفری مرزا اختیار بیگ مرزا اشتیاغ بیگ ہمامیر سینئر صحافی شفی نقی جامعی چینی کانسل جنرل مسٹر لی کوکب اقبال وسط اللہ خان سید سعادت علی جعفری زیشان خان شاداب طیب نعیم قریشی خاضی زاکر طہارت علی خان شبانہ کوسر شازیہ کوسر کومیڈین اور ہوسٹ کاشف خان حسین مارکٹنگ کے روح روان اور فنکار دوست شخصیت بابر اباسی اس اس پی الطاف حسین پاکستان میں مارکٹنگ اور میڈیا کے حوالے سے نمائیہ ترین مقام رکھنے والے سید سرمد علی بھی اپنی مصروفیات کے باوجود اسٹار مارکٹنگ کے افتار ڈینر میں شریک ہوئے کاشف گرامی، آغا شیرازی، علیم نواب، حاجی حنیف طیب، حافظ نعیم الرحمن اور حنیف گوھر بھی مہمانوں میں شامل تھے اسٹار مارکٹنگ اسلام آباد کی ایگزیکٹیو ڈیریکٹر تصدق حسین اسٹار مارکٹنگ کراچی کے ریجنل ڈیریکٹر غیاس انور کیپٹن کنسلٹنسی والے کیپٹن ازر عبدالحمید اسلم سمیت کون تھا جو موجود نہیں تھا صحافی، بیلڈرز، ڈیویلپرز، فنکار یوٹیوب چینل سٹار نیوز اینڈ ویوز کی تقریب اجراب بھی اسی موقع پر منقض ہوئی بڑی تعداد میں موجود حاضرین کو ایک مختصر شوریل کے ذریعے اپنی نویت کے اس منفرج چینل کا تعرف کروایا گیا میری رائے بہت اچھی ہے سٹار نیوز اینڈ ویوز جو چینل سامنے آیا ہے پہلی بات ہے کہ پائنئر ہیں یہ سٹار مارکٹنگ والے اس سے پہلے اس قسم تک کون چینل سامنے نہیں آیا تھا دنیا بہت آگے بڑھ رہی ہے اور ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے سوچل میڈیا ایک بہت بڑا ایک ٹول بن گیا ہے پروپرٹی کے حوالے سے ریال اسٹیٹ کے حوالے سے یہ بہترین کام ہے بلکہ یہ بہترین کام کا آغاز ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر پڑاؤ نہیں ڈالنا ہے اس کوشش کو جاری رکھنا ہے آسمان پر نگاہ رکھنی آباد کے چیئرمن محسن شیخانی بھی توجہ کا مرکز رہے اور حال ہی میں عمرے سے واپس آنے کے باعث مبارک بادیں وصول کرتے رہے آرٹس کانسل کے صدر احمد شاہ ویسے تو ہمیشہ ہی مرکزیں نگاہ رہتے ہیں مگر اسٹار مارکٹنگ کے اس افتار ڈینر میں وہ بیرون ملک سے آئے ہوئے اپنے صاحبزادے کے ہمراہ کچھ زیادہ ہی توجہ سمیٹتے رہے اس موقع پر مہمانوں نے سی ایو اسٹار مارکٹنگ واسق نعیم اور دیگر موززین کے ہمراہ خوب گروپ فوٹوز بنوائے اور بڑی تعداد میں موجود میڈیا کے نمائندوں کو زبردست کوریج کے خوب خوب مواقع میں اثر آئے